دوستو سائنائیڈ کے بارے میں تو آپ جرور جانتے ہوں گے دراصل یہ دنیا کے سب سے خطرناک جہر میں سے ایک ہے دنیا بھر میں سائنائیڈ سے جڑی کئی قصے موجود ہیں سائنائیڈ اتنا خطرناک جہر ہے کہ یہ انسان کو بچنے کا کوئی موقع نہیں دیتا لیکن کیا آپ نے کبھی یہاں سوچا ہے کہ سائنائیڈ کتنے پرکار کا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور یہاں انسانوں کے سریر میں کیسے اثر کرتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنائیڈ سے جڑے کچھ ایسے ہی تتیوں کے بارے میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ویڈیو کو لائک دوستو کے ساتھ سیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیا ہے سائنائیڈ سائنائیڈ سمبھاویت روپ سے ایک گھاتک رسائن ہے جو ویبین روپوں میں موجود ہو سکتا ہے اس کا رسائنیک نام سی این ہوتا ہے اس میں ایک کاربن پرمانو ایک نائٹروجن پرمانو سے تریپل بونڈ کے دوارا جڑا ہوتا ہے یہاں خطرناک پدار رنگ ہین بھی ہو سکتا ہے جیسے ہائیڈروجن سائنائیڈ یا سائنوجن کلورائیڈ پرنتو سارے سائنائیڈ خطرناک نہیں ہوتے کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں سائنائیڈ گروپ تو ہوتا ہے لیکن وہ جہریلے نہیں ہوتے یہاں تک کی سائنائیڈ کا اوپیوگ ویبین پرکار کی دوائیہ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سائنائیڈ روس دروے اور گیس تینوں روپوں میں پایا جاتا ہے ہائیڈروجن سائنائیڈ کم تاپمان میں رنگ ہین ترل کے روپ میں اور زیادہ تاپمان پر رنگ ہین گیس کے روپ میں پایا جاتا ہے کیسے کام کرتا ہے سائنائیڈ سائنائیڈ دنیا کا سب سے گھا تک جہر مانا جاتا ہے اس سے ہونے والی موتوں کا لمبا اتیاز موجود ہے سائنائیڈ ہمارے شریر میں اکسیجن کی سپلائی کو بادیت کر دیتا ہے لیکن کچھ ریئر کیس میں انسان کومہ میں جا سکتا ہے اور اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے سائنائیڈ کی تھوڑی سی ماترہ کا سیون کرنے پر چکر، سردرد، پلٹی، پیٹ میں درد اور کمجوری جیسی سمسیائیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن سانس سے لینے پر سائنائیڈ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے جس میں انسان کی موت ایک منٹ کے بھیتر ہو سکتی ہے تقریباً ایک میلی گرام سے کم سائنائیڈ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا لیکن تین گرام سے زیادہ ہونے پر ترنت موت ہو سکتی ہے کہاں پایا جاتا ہے سائنائیڈ؟ ساید آپ نہیں جانتے ہوں گے کیمیکل فوم کے علاوہ کچھ فلوں کے بیجوں میں بھی سائنائیڈ پایا جاتا ہے ان میں سیب اور علو بخارہ جیسے فل سامل ہے لیکن ان فلوں کے بیجوں کے اوپر بہد مجبوط کوٹنگ ہوتی ہے جس سے یہاں گھا تک جہر ہم انسانوں تک پہنچ نہیں پاتا ویسے دوستو سائنائیڈ کا استعمال پیپر کپڑے اور پلاسٹک کو بنانے میں وردھاتو کی سپائی کو الیکٹرو پلیڈنگ میں بھی کیا جاتا ہے لیکن اگر یہاں گلت ویکتیوں کے ہاتھ میں لگ جائیں تو کسی کی جان بھی لے سکتا ہے سائنائیڈ کے بارے میں کچھ روچک تھا سائنائیڈ کبھی بھی فوڈ چین کو آگے نہیں بڑھا سکتا یدی ایک مچھلی کو سائنائیڈ پویزنگ ہو جائے تو اس مچھلی کو کھانے سے کسی بھی انسان یا جانور کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بیٹل تیتلی آدھی کئی طرح کے کیڑے پائے جاتے ہیں جو سائنائیڈ نکالنے کے لئے جانے جاتے ہیں دوستو آپ کو سائنائیڈ سے جڑی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریپیا ہمارے چینل ورلڈ گین فور یو کو سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے رہیں